نمسکار آریا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں آپ کے ساتھ الکا سنگلیٹن میں آپ کا سواگت ہے فرانس میں پردان منتری نریندر موڈی نے لاز سین میوجیکل میں بھارتی سمدائی کے لوگوں کو سمبودھت کیا اس دوران پی ام موڈی نے کہا کہ بھارت کے الگ الگ کونے میں الگ بھگ سو بھاسائیں پڑھائی جاتی ہیں دنیا کی سب سے پرانی بھاسا تمیل بھاسا ہے اس سے بڑا گرب اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی تمیل بھاسا بھارت کی بھاسا ہے بھارتیوں کے بھاسا ہے پی ام موڈی نے اور کیا کچھ کہا آپ کو سنوائیں گے بھارت کے الگ الگ کونوں میں قریب قریب سو بھاسائیں پڑھائی جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کی دنیا کی سب سے پرانی بھاسا تمیل بھاسا ہے اور اس سے بڑا گرب کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی تمیل بھاسا بھارت کی بھاسا ہے ہم بھارتیوں کی بھاسا ہے اور ساتھیوں بھارتیے بھاساوں کی اس ڈائیورسٹی کا آنند اب دنیا بھی لے رہی ہے وہ یا پھر دیسرے ڈیجیٹل پلیٹ فرمز یہ دیش میں بہت بڑا سوشل ٹرانسفورمیشن لائے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ بھارت فرانس اس دشا میں بھی مل کر کام کر رہتے ہیں فرانس میں بھارت کے یوپی آئی کے اپیوک کو لے کر بھی سمجھوتا ہو گیا ہے اب میں تو سمجھوتا کر کے چلا جاؤں گا آگے بڑھانے کا کام آپ کا ہے ساتھیوں آنے والے دنوں میں اس کی شروعات آئی فیل تاور سے کی جائے گی آپ نے حال میں آئی یوین کی ایک ریپورٹ بھی جرور دیکھیں ہوگی اس ریپورٹ میں یوین کہتا ہے صرف دس پندرہ سال کے بھیتر ہی بھارت نے چار سو پندرہ ملین یعنی لگ بگ چھوٹی ٹو کروڑ دیشواتیوں کو بیالیس کروڑ دیشواتیوں کو گریبی ریکھاں سے بہار نکالا ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں 415 ملین چار سو پندرہ ملین یعنی یہ پورے یوروک کی پاکولیشن سے بھی جیادہ ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھارت میں چندرے آن تھری کی چندرے آن تھری کی لانچنگ کے لیے ریورز کاؤنٹنگ کی گنج سنائی دے رہی ہے کچھی گھنٹوں بعد بھارت کے شریحری کوٹا سے یہ ایتیہاسک لانچ ہونے جا رہا سادھیوں سپیس کی طرح ہی ایسے انیک سیکٹرز ہیں جس میں بھارت اور سپانس کی پارٹرسپ موہینو روزہ باد جلہ مکھیالے پر پردھانوں نے سکوہاباد سپاہ ویدھائک پر پردھانوں کا اپمان کرنے کا آروم لگاتے ہوئے دھرنا دیا اس دوران ویدھائک نے کیا کچھ کہا آپ بھی سنیے سکوہاباد چھت بھارت دھرانوں کو جگہ جگہ پر بار بار اپمانت کرنے کا کام کیا جا رہا ہے چاہے وہ پردیس کی بیدھان سبا ہو چاہے جنبک پر ہوئی پنچائی تیزہ سمتی کی بیٹھک ہو یا آنے سارے مینے کی ستھان ہو ویدھائک دوارہ پردھانوں کو چھوڑ کہہ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ تو چھوڑ ہے ان کی جاج کرا ان کے خلاف کاروائی کرا ہو اور خود بھی انہوں نے کئی پنچائتوں کا اپنی لیٹر پیٹ پر لکھے دیا کہ ان پنچائتوں کی جاج ہو جاج کرانے میں ہم لوگوں کو کوئی احترائی نہیں ہے کوئی عام آدمی سکاتھ کرتا ہے وہ بھی جاج کرا سکتا ہے ایمانداری سے اپنی جاج کریں اور کاروائی کریں لیکن ہر تو تب ہو جاتی ہے کہ جاج ہوئی جن پنچائتوں کی بلاگ نے لکھے دی کہ ان کی جاج کی جا ان کی جاج ہو گئی اور جاج میں کچھ نہیں آیا یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے میں دیو تل نے پردھانوں کو ہمیشہ پڑھام کرتا ہوں اور سچ میں پردھان گاؤں کی وہاں کڑھی ہے اور پردھان ان گرام پنچائتوں کے لئے سربوپری ہے اور سربوپری ہو کر ہر پردھان اپنی گرام پنچائت میں سمیہ سمیہ پر سرکار کی یوجناوں سہیت بہت سارے بکاس کراتے ہیں جہاں تک یہ مددہ ہے یہ مددہ ہی نہیں ہے ایکچول میں میں نے پنچائتی راج میں صدش ہونے کے ناتے دی پی آروں ساتھی سکایت کی تھی اور وہ بھی سکایت انہی پردھانوں میں سے آدھے پردھان اگلی خبر رائے بریلی سے ہے جہاں بے خواب چوروں نے بھگوان کے مندر کو بھی نشانہ بنایا اور مندر کے گھنٹے انورٹر بیٹری سہیت مندر میں لگے پنکھے تک چورا لیے وہیں اس گھٹا کے بعد سے گرامیڑوں میں آکروش بیابت ہے بتا دیئے پورا ماملہ گربخش گنج تھانہ شیطر کے بابا کی کٹی گھاؤں کا بتایا جا رہا ہے یہ کوٹشوار پروی مندر میں چوروں نے انورٹر بیٹری اور پنکھا چوری کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رائے بریلی میں لگا تھا چوری کی گھٹنائے سامنے آتی ہیں کبھی اسپطار تو کبھی بازار میں چور اپنا ہاتھ ساف کرتے ہیں لیکن اس بار رائے بریلی کے گربخش گنج میں کوٹشوار مندر میں چوروں نے چوری کی ہے اور انورٹر بیٹریز مندر میں گھنٹا چوری ہوا ہے اور انورٹر بیٹری چوری ہوا ہے اور پلس پنکھا چوری ہوا ہے تو آپ نے کسی کو بتایا ہے ہم نے تھانا گربخش گنج اسو تاپ کو بتایا تھا اس میں سے پرساسن آئے بھی تھے یہاں پر انہوں نے ساری جانکاری لیے اور جانکاری لینے کے بااد یہاں سے وہ دو لگ جو یہاں کے پنجاری رہتے تھے ان کو سنگدید میں اٹھایا گیا ہے وہ ان سے پوچھتا چاہتے ہیں چاہتروں کا کہنا ہے کہ یاد ان کی نسبک شجاچ نہیں کی گئی تو چاہتروں دوارہ متدان کا بحثکار کیا جائے گا سار ابھی تو ہم شانتی پوروک کالیکٹر آفیس آ کر کے ہمارا گیاپن دے رہے ہیں تاکہ سرکار کو اور جو یہ پریچھائیں آئیوجیت کر آ رہے ہیں ان کو اس بات کی جانکاری ہوگی کس طرح چاہتروں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور اس پہ کاروائی کی جائے سار جو ہمارا پردیش ہے وہ یوہ پردھان ہے اگر یوہ ہی ووٹ نہیں دے گا سرکار کیسے بن پائے گی یادی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو جو پارٹی ہے اس کو کوئی ووٹ ملنے والا نہیں ہے یوہ پورا جو ہے ووٹ دینے والا نہیں ہے اور سرکار تو کسی قیمت پر بن ہی نہیں سکتی ہے یادی آپ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے سمائے میں سب کچھ اچھے طرح سے چلتا رہے تو اس جو پٹواری پردکشہ ہے اس کی پوری جاج کی جائے اور بچوں کو ان کا نیای دلائے جائے جس کے وہ ادھیکاری ہے اور یہاں پر اس فرجی وادے کے دوران صرف جو ہے ایک ہزار دو ہزار اتنی بھی چیٹے بھی کھی ہے صرف ان کے ساتھ میں سر اب یہاں پر اوجین کے سمست ودیارتیوں نے سبی نے یہاں سیہاں سے سب اکتری دھوکر نارے باجی کے ساتھ کلیکٹر کرے لے گئے یہاں سے جانے بعد سبی ودیارتیوں کی یہی مانگ ہے کہ جو پٹواری گھوٹالا ہوا ہے اس میں جو دوشی ان کو کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور جو ودیارتی واقعہ میں جنہوں نے ایکزام دیئے جن کا سیلیکشن ہوا ان کے ساتھ نیائے ہو چاتروں کی یہی مانگ ہے جو آپ سبی نے دو دن سے نیوز میں چل رہا ہے کہ جو گھوالیر کا جائے کولیج ہے این آرائی کولیج وہاں پر ساتھ ودیارتی ایک ہی کولیج سے این آرائی کولیج سے ساتھ ودیارتی ٹوپ میں آیا ہے وہ ودیارتی جن کو انگلیس میں سائن بھی نہیں کرنا آتا سبی کے ودیارتیوں کے سائن ہندی میں ہے اور انگلیس میں ٹوپ نمبر دیئے گئے ہیں قریبان ساڑھے بارہ لاکھ سے ادھک ودیارتیوں نے اس میں آوے دن کیا تھا نو آزار ودیارتیوں کو ان میں لینا چاہیے تھا لیا ہے انہوں نے جس میں سے نو آزار میں سے کتریبان ادھک تر سو سے ادھک ودیارتی تو ایک ہی کولیج کے ہیں سر اب یہاں پر اجن کے سمست ودیارتیوں نے سبی نے یہاں سیہنس تجل جو لگا ہے یہاں سے سب اکتری دھوکر نارے باجی کے ساتھ کلیکٹر کرے لے گئے یہاں سے جانے بعد سبی ودیارتیوں کی یہی مانگ ہے کہ جو پٹواری گھوٹالا ہوا ہے اس میں جو دوشی ان کو کڑ اگلی خبر کنیو سیہ جا نیشنل ہائیوے پر چار فیٹ بارس کا پانی بھر گیا ہے اس دوران گرامیڑوں نے ہائیوے کو سویمنگ پول بنا کر اس میں سنان کیا اور سویمنگ پول بنے ہائیوے میں مستی کرتے ہوئے گرامیڑ دیکھے گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ بارش کے پانی کا آنند لیتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ جو تصویریں ہیں وہ نیشنل ہائیوے کی ہیں کوئی پول پارٹی نہیں ہے یہاں بارش کا پانی جمع ہوا ہے اور بس لوگ اس ستھتی کا آنند لیتے نظر آ رہے ہیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اتر پردیس کے کننوز سے جہاں پر نیشنل ہائیوے پر پانی جمع ہوا ہے بارش کا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہیں پول پارٹی چل رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ اتر پردیس کی سڑک ہے جہاں پر پانی چار پھٹ بھرا ہوا ہے اور ستھانیے لوگ جو بارش کے اس پانی میں آنند لے رہے ہیں حالانکہ جو راستہ ہے وہاں آواغمن کے لیے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بارش کے ہلکی سی بوندے جو ہے وہ نیشنل ہائیوے کو بھی ڈوبینے میں کامیاب رہی ہیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کننوز سے جہاں پر بارش کی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ یوتر پردیس کے لوگ پریشانیوں میں بھی چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں محیثم کے مکہ منتری ہیمنت وشوہ سرما کا یو سی سی کو لے کر بیان سامنے آیا ہے سی ایم ہیمنت وشوہ سرما نے کہا کہ یو سی سی کا ماملہ سنسط پہ کرے گا راجوں کا بھی اس میں یو دان رہے گا یو سی سی میں کئی مدد ہے لاؤ کمیشن اور سرزدی کمیٹی اس کی سمکشہ کر رہی ہے لاؤ کمیشن کمیشن اگلی خبر گازی آباز سے ہے جہاں پر لونی میں بھی بھاری بارش کا پانی جو ہے وہ ایک طریقے سے باندھ کس طریقے پیدا کر رہا ہے اور وہاں سے پانی جو ہے اور وہاں سے بھاری بھاری ہے ہے دیکھئے تصویروں میں آپ کس طریقے سے باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کافی تیجی سے نکل رہا ہے اور یہ آس پاس کے علاقوں کو جلمگن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ تب حال ہے جب بارش کا پہلا اثر جو ہے وہ مونسون کا دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی پورے برسات کا موسم باقی ہے ایسے میں ساشن پرساسن کی تیاریوں کی پول کھولتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ تصویریں باندھ ٹوٹا ہوا ہے اور آس پاس کے علاقے جو ہے وہ باڑھ گرست ہو رہے ہیں مہین ہمیر پور سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں مسکرہ تھانا علاقے کے علرہ گاہ میں ایک ناتی نے اپنے نانا کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر گھر کے اندر ہتیا کر دی اتنا ہی نہیں جب اس سے یوک کا من نہیں بھرا تو شو کے ساتھ فوٹو کھیچ کر ہاں پر رشتوں کو تار تار کرنے والا خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے آپ کو بتاتے کی ناتی نے بابا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ہتیا کرنے کے بعد اس سے بھی جب یوک کا من نہیں بھرا تو تصویر کھیچ کر سوشل میڈیا پر وارل کر دی حالکہ کس وجہ سے یوک نے اپنے مرزاپور کے مڑیانہ تحصیل کے مسکرہ گاؤں میں زمین بیواد میں کل ایس گرامیڑوں کو پولیس نے گرفتار کیا پولیس ادکشک نے پریس وار کانفرنس کر اس کا خلاصہ کیا ہے ملی جانکاری کے مطابق کل ستن نگر تھانہ شد کے مشکرہ گاؤں میں ایک ہی زمین کو لے کر دو پکشوں میں بیواد ہو گیا موقع پر پہنچے تھانے کی پولیس کے ساتھ گرامیڑوں کی جھڑپ میں تھانے دار اور ایک پولیس کرمی پتھراؤں میں گھائل ہو گئے گھٹنا کی سوجنا پر ایس پی بھاری پورس کے ساتھ موقع پر پہنچ کر اس طریقے کو نیان ٹرن میں لیا جنپن مرجع پور میں تھانہ سنت نگر انترگت کل سوشنا پرابت ہوئی تھی مسکرہ گاؤں میں دو پکشوں کے بیواد میں وہاں پر پہلے 112 اور پھر تھانہ پر باری وہاں پہنچے تھے جمینی بیواد میں جہاں پہ کی بلوہ اتیادی وہاں پہ کیا جا رہا تھا ان کو جب روکنے کا پریاؤں کیا گیا تو پولیس جو ٹیم تھی ان پہ پتھراؤں کرنے کا پریاؤں کیا گیا جس میں ہمارے کچھ پولیس کرمی تھے کھانہ دکش ان کو چوٹ لگی تھی جو کی اب سواست ہیں تطکال موقع پر میں سوائم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا تھا اس پرکرن میں مقدمہ لکھ کے آج 21 لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اور یہ سبھی لوگ جو ہیں اس میں دونوں پکشوں کے لوگ شامل ہے جانچ میں سبھی کوئی رول نکل کے آئے ہیں اور سبھی پہ کڑی کاروائی کرتے ہوئے 21 لوگ مہم مراد آباد کے بلاری نگر پالکہ پرسے سباگار میں آپات بیٹھک چل رہی تھی بلاری تحصیل کے پچیس وارڈ کے پارسد بیٹھک میں شامل تھے اسی دوران بلاری کربلہ کے روڈ نرمان کے بجٹ کو لے کر دو پارسدوں کے بیچ جم کر بحث ہو گئی پارشد راکیش یادہ اور پارشد رشید پرنہ کے بیچ بلاری کربلہ کے روڈ نرمان کے بجٹ کو لے کر بحث ہو گئی اگلی خبر رہے بیر علی سے ہے جہاں معمولی برسات نے نگر پالکہ کی پول کھول کر رکھ دیا ہے سمجھ سے نالے اور نالیوں کی صفائی نہ ہونے سے برسات میں پورے شہر کا نقصہ بگڑ گیا ہے وکاس کے بڑے بڑے دعوے کرنے والی نگر پالکہ کی پول معمولی برسات میں ہی کھل گئی شہر کے لگ بگ 80% سے ادھک محلوں میں جل بھرا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں لوگ روج مرہ کی زندگی کے لیے کمانے کھانے والوں پر کھانے کا سنکٹہ کھڑا ہوا ہے سبھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر پانی نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے تو یہ تظویر ہے رائے بریلی سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہلی بارش میں شہر کی نگر نگم کی بیوستہ کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے ڈرائی بریلی شہر کے اسی پرشت علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور لوگوں کا جن جیوان اسٹ ویسٹ نظر آ رہا ہے یہ شہر یہ سامنے کا نظارہ آتو اپنے آپ لڑکا ہوا ہے یہ ہے سب کمکیاں آم زندگی یہاں پہ پریشان ہو رہی ہے کوئی مول بھوٹ سے بھرائیں نہیں ہے پانی نکلنے کی آجوچیت بیوستہ ہی نہیں ہے یہاں بیوستہ ہونے چاہیے پانی نکالنے کیسے نالی نالا بنے نہیں گیا بنے ہیں لیکن وہ پھولے سے سب پٹے ہیں سب برسات سے پہلے سفائی کا بڑا دعوی ہوا کرتا تھا کہ سفائی ہوگی سفائی ہوگی یہ ہے سفائی سب کانگریس نے آگامی چنان کو لے کر ایک ہائی لیول میٹنگ رکھی جس میں تمام کانگریسی دگجوں نے حصہ لیا جن پانچ راجیوں میں چنان ہونے ہیں وہاں کی میڈیا اور سوشل میڈیا ٹیم کی میٹنگ ہوئی لوگ سبھا چنان کو لے کر ہر پارٹی نے اپنی تیاریاں تیج کر دی ہیں پچھلے کس دنوں سے کانگریس دلی میں الگ الگ راجیوں کی بیٹھک ہو رہی ہے اسی دوران ویڈھا سبھا چنان پر بھی چرچہ ہوئی پانچ راجے جو چھناو میں جانے والے ہیں اس سال کے انتو میں ان سب کی بیٹھک ہمارے مہا سچیو جو سنگٹھن کے ہیں کیسی وینو گوپال جی ہمارے مہا سچیو پبلیسٹی میڈیا دیپارٹمنٹ کے جہرام رمیش جی نے یہ میٹنگ لی تمام ان پانچوں راجیوں کے مہا سچیو پی سی سی پریزیڈنٹ جہاں جہاں اویلیبل تھے نہیں تو وہ پھر زوم پر شامل ہوئے میٹنگ میں اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو پربھاری ہیں ان راجیوں کے اندر وہ سب اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہر راجی نے اپنی پریزینتیشن دی اپنا آگے کا روڈ میپ اے آئی سی سی کو بتایا کس طرح سے وہ اس چناو میں جا رہے ہیں کس طرح کے مددے اٹھا رہے ہیں اور کیسے اٹھا رہے ہیں اور جو سندیش ہے جو نیرےٹیو ہے وہ کیسے بوتھ لیول تک جائے اس پر بستریت چرچہ ہوئی جو بینو گوپال جی ہیں انہوں نے بھی کچھ سجھاو دیئے کہ کیسے اس کو اور پینا بنایا جا سکتا ہے ہمارے سندیش کو ہمارے سمواد کو اور کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے جو سمنوے ہونا چاہیے جہاں ہماری سرکاریں ہیں راجستان میں اور چھتیزگڑ میں وہاں سنگٹھن اور سرکار کا کس طرح کا سمنوے اس کو اور کیسے اچھا بنایا جائے صدرڑ بنایا جائے اور جہاں ہماری سرکاریں نہیں ہیں وہاں پردیش کانگریس کمیٹی کا AICC سے کس طرح کا سمنوے ہونا چاہیے اس پہ شریق ایسی وینو گوپال جی نے اپنے ویچار رکھے آج جو پانچ راجز جو سناو میں جانے والے ہیں اس سال کے انتو مہین شپال آرے نے اگنیویر یوزنہ کو لے کر سرکار پر گمبیر آروپ لگا دیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگنیویر یوزنہ کے جریعے یواؤں کو ٹھکنے کا کام کیا گیا ہے اور دلیتوں کا اتپیڑن ہو رہا ہے انگیتہ ہتیاکان کے آروپی آز تک بے نکاب نہیں ہوئے نوجوان پلائین کے لیے مجبور ہیں اور اب ان مددوں کو لے کر پدیاترہ کے مادیم سے کانگریس جنتہ سے سمواد ستھاپت کرے گی آج آدھرنی عجیق جی اور آدھرنی راہل گادی جی اور ہمارے جو پرباری ہیں شنکٹن مہامنٹری آدھرنی گپال جی کے ساتھ وشل روپ سے چرچہ ہوئی کھولے من سے ہم نے بات کہی اور نشی روپ سے آدھرنی خرکے جی کا اور آدھرنی راہل گادی جی کا ہمیں ماردرسل ملا ہے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے بہت سے کہ یہ روپے کھا تائی کی ہے دوزار چوبیس کا چناؤ جو ہمارے لئے بہت ہی مطپورن ہے اور اس کے سندرب میں ہم پورے پردیس میں پدیاترائیں کریں گے ہمارے سینلی لیٹرش میں موجود رہیں گے ایک جوٹ ہو کر کام کریں گے اور آدھرنی راہل گادی جی نے بھی آسوسک کیا ہے وائدہ کیا ہے کہ میں آپ کی پدیاتروں میں پرتبھاگ کروں گا کئی جو لند ویسائی ہیں اتراکھنڈ کے سندرب میں اور دیش کے جو بدھے ہیں آج اتراکھنڈ میں ماحول بدلنا ہے بدلاو دکھائی دے رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جنتا کے بیش میں چاہ کر سمپر کریں سموات کریں اور ان کی جو بھی بدھے ہیں اس کو جولند طریقے سے سرکار کے سامنے اٹھائیں آج یہ بی جے پی کا بیکڈروف ہے اور اسے بی چتر پردیش سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی کاریوائی کی تیاری میں یو پی بی جے پی ہے آپ کو بتا دے کہ سرل اپ ڈاؤن لوڈ کرانے میں لاپر واہی کئی بی جے پی جلا دیاکشیوں پر ہو سکتی ہے کاریوائی آپ کو بتا دے ایک سے زیادہ جلو میں لاپر واہی بڑھتی گئی ہے دراصل پردار منتی نیند موڈی سرکار کے نو سال کا کاریکال پورا ہونے کے موقع پر بی جے پی کی طرف سے مہا جن سمپر کا بھیان میں سرل اپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہونا کئی جگہ موجودہ ادھیکشوں کو بھاری پڑھ سکتا ہے بی جے پی کے ایک درجن سے ادھک سنگٹنات مک جلو میں ایک ہزار کاریکارتاؤں نے بھی سرل اپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے وہیں سرل ڈاؤن لوڈ کرنے میں پشمی یو پی آواد اور پوروانچل کے جلو نے باجی مار لی ہے آپ کو بتا رہے کی پردار منتری نریندر موڈی کے نو سال کا کاریکال پورا ہو گیا اس موقع پر بی جے پی کی طرف سے سرل ڈاؤن لوڈ کروانے کی محیم جو ہے چلائی گئی ہے جس کی ذمہ داری زلہ ڈیکشوں کو دی گئی ہے حالانکہ اتر پردیس میں کئی ایسے بی جے پی کے زلہ ڈیکش ہے جنہوں نے اپنی طرف سے تارگیٹ پورا نہیں کیا ہے جس کو لے کر بی جے پی کی طرف سے جو ہے وہ کاریوائی ہو سکتی آپ کو بتا لیں کہ سرل اپ جو ہے طریقے سے کارے کرتاؤں کو جوڑنے کا لوگوں کو بی جے پی سے جوڑنے کا ایک مادی میں اس ایپ کے جریے بی جے پی جو ہے ادھک سے ادھک لوگوں کو اپنی پارٹی سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا اتر پردیس میں الگ الگ جل کے بی جے زلاددیاکشو کو انہوں نے اپنے ٹارگیٹ نہیں پورا کیا ہے اور اس کو لے کر بڑی کاریوائی جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے کی جا سکتی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ادنان خال ہمارے ساتھ فیروز آباد سے جڑ گئے ہیں ادنان بی جے پی سرل اپ جو کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس خبر کو لے کر آپ کے پاس جی الکا بلکل بات آپ کی صحیح ہے کاروائی بڑے سوطروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی کی طرف سے کاروائی ہو سکتی ہے کچھ جو جلہ عدیقاری ہیں جلہ عدیق ہیں ان کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو انہیں سرل ایپ کا وہ ان سے نہیں ہو پایا ہے جہاں تک فروضہ کالا گیا تھا جو جلہ عدیق کے دوارہ کارے کرتا وں کے دوارہ جنتا کے ساتھ سمپر کرا جائے اور اس کو یہ بات آگے تک پہنچائی جائے ادنان کیا وجہ رہی ہے جو بی جے پی کارے کرتا ہیں اکثر انہیں معاملوں میں دیکھا جائے تو کافی تیجی سے کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے یہ تارگ بی جے پی کی طرف سے دیا گیا اور ان کے کارے کرتا ہوں اور جلہ عدیق مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ بکاس کارے کی وجہ سے کچھ جگہ پہ روزان بدلہ ہے پروزہ بات کی جہاں میں بات کروں تو یہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جس میں اور بھی دیکھا جائے تو اور بھی کاروائیوں میں تھوڑا ڈھیل ڈالی جاتی ہے لیے تو بی جو اکثر اپنے پروگرامنگ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے ایک طرف سرال ایپ کو لے کر کئی نہ کئی اتر پردیس میں بی جی جل آدھ دیکھ جو ہیں